دیوائسز بوگس بنائے گئے ہیں لوئیز جو ہیں ان کا بلکل بہترین طریقے سے دفاع کر رہے ہیں ابھی بھی سلمان صفدر صاحب اس بیل والے معاملے کو اوپر لے کر جائیں گے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ایک پرائیم منسٹر جو ہے اس کے آفیس کی آڈیو لیگ کرتے ہیں ریکارڈ کرتے ہیں اور پھر بلیک میل کیا جاتا ہے آڈیو لیگ کی جاتی ہیں فون ٹیپ کی جاتے ہیں گھروں میں دیوائسز لگائی جاتی ہیں اور یہ سلسلہ شروع سے چلتا آ رہا ہے لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بسیکلی عمران خان صاحب کی جو وائف ہیں بشرا بی بی صاحبہ ان کی طرف سے پٹیشن ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی تھی جس میں ہم نے یہ گزارش کی تھی کہ یہ جو آڈیو لیگ کی جاتی ہیں فون ٹیپ کی جاتے ہیں گھروں میں دیوائسز لگائی جاتی ہیں اور یہ سلسلہ شروع سے چلتا آ رہا ہے لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے پھر وہی آڈیو جو ہیں وہ لیگ کر کر چینلز کو دے دی جاتی ہیں اور پھر جو ہے ایف آئی اے نوٹس بیجتا ہے جناب کے آپ آ جائیں اور اس کا جواب دیں تو بیسیکلی اس چیز کو چیلنج کیا تھا کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کی جو خلاف عرضی ہے اس کو روکا جائے کہ کون سی ایسی ایجنسی کون سا ایسا دارہ کس لوگ کے تحت یہ ریکارڈنگ کی جاتی ہے اور کس لوگ کے تحت اس ریکارڈنگ کو پھر ریلیز کیا جاتا ہے سورس آف انفارمیشن کیا ہے کس نے یہ ریکارڈ کیا کیسے اس کو چلایا اور کیسے یہ خفیہ طور پر رکھی جاتی ہے اور اس کے اوپر کیا میکنزم ہے تو یہ ساری چیزیں اسلامباد ہائی کورٹ کے سامنے رکھیں اور ٹورنی جنرل صاحب کی طرف سے آج ہم نے دیکھا کہ کوئی ویلڈ جو ہے ریزن یا کوئی مناسب آنفر نہیں آیا اور اس کے اوپر انہوں نے کچھ ٹائم مانگا ہے کہ ہم بقاعدہ طور پر پوچھیں گے اور اس کے اوپر ریپورٹ یا اپنا جو بھی کمٹس ہیں وہ جمع کروائیں گے عدالت نے بڑا واضح کہا کہ آپ پرائم منسٹر آفیس سے یا کیبنیٹ سے اس کے اوپر بقاعدہ طور پر جو ہے وہ ڈسکس کریں اور اس کے اوپر ایک بقاعدہ فریمورک ہونا چاہیے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ایک پرائم منسٹر جو ہے اس کے آفیس کی آڈیو لیگ کرتے ہیں ریکارڈ کرتے ہیں اور پھر بلیک میل کیا جاتا ہے تو عمران خان صاحب کے آفیس جب وہ پرائم منسٹر تھے تو وہاں پر آڈیو جو ہے وہ لیگ کی گئی اس طرح بی بی صاحبہ اور سابق جو چیف جسٹس ان کے آگے خاندان اور سارے لوگوں کی وہ لیگ کی گئی نجم ساکب کی لیگ کی گئی تو یہ سارا سلسلہ جو ہے نا اس کو بند کرنا چاہیے تو یہ آج کیس تھا باقی عمران خان صاحب کی جو بیل ہے جو خارج ہوئی ہے سائفر کیس کے اندر اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا رہا ہے اور ہم جو ہے وہ صدا کریں گے سپریم کورٹ سے کہ ایس ای میٹر آف رائٹ یہ بیل ہونی چاہیے پہلے بھی کوئی جواز نہیں تھا نیچے ٹرائل کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں بغیر کسی ریزن کے ہم نے آرڈرز کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جس میں عمران خان صاحب کے اوپر کوئی جرم جو ہے وہ بن رہا ہو جس کی وجہ سے جس ریزن کی وجہ سے عمران خان صاحب کی جو بیل ہے وہ خارج کی گئی دوسری طرف آپ یہی دیکھ لیں کہ ایک طرف اتنی لیٹ فیصلے سنائے جاتے ہیں اور دوسری طرف چار سو بیس سیکنڈ کے اندر بیل جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو دیتی جاتی ہے تو یہ جو انصاف کا دورہ میار ہے دورہ نظام ہے عدالتوں کی اوپر امتحان ہے اور عدالتوں کو کھڑا ہونا پڑے گا اور اس کی اوپر سٹینڈ لے کر فیصلے دینے ہوگی پنجوتا صاحب یہ بتا دیں کہ جو پارٹی کے رینما ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں اور دوسرے نمبر پر جو بکلے ہیں وہ کیس کے اندر مصروف ہیں لیکن الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن کی دیٹ دے رہا ہے تو آپ کمپین کریں گے یا پھر عدالتوں کے اندر جو مقدمات ہیں ان کا سامنے کریں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ جتنے کیسز بوگس بنائے گئے ہیں لوئیز جو ہیں ان کا بلکل بہترین طریقے سے دفاع کر رہے ہیں ابھی بھی سلمان صفدر صاحب اس بیل والے معاملے کو اوپر لے کر جائیں گے کوئیشمنٹ میں خوصہ صاحب ہوں گے اور اس کے ساتھ سلمان اکرم راجع صاحب بھی اسی سائفر کیس کے اندر ہیں اور بھی دیگر وقلہ انگیج ہوئے ہیں تو انشاءاللہ یہ لیگل جنگ ہے ہماری اور انشاءاللہ جالیے گی لیکن کیونکہ سب کو پتا ہے کہ یہ پولیٹیکل کیسز بنائے گئے ہیں جھوٹے کیسز ہیں کوئی کیس کے اندر جان نہیں کوئی ایسا کیس نہیں ہے جس میں کوئی ایسی چیز ہو لہٰذا جو الیکشن کی بات ہے الیکشن کی حوالے سے بقیادہ طور پر جو پارٹی ہے وہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر اپنے امیدوار وہ دیں گے اور دوسری نمبر پر جو لائلز کو ٹکٹ ملیں گے وہ ڈیفینیٹلی اپنے ہلکوں سے الیکشن لڑیں گے اور پوری کمپین بھی کریں گے اب دیکھتے ہیں کہ کس کس کو ٹکٹ ملتا ہے کون کون اپلائی کرتا ہے یہ ساری چیزیں بیٹر کریں گے سلام آپ خود ٹکٹ کیلئے اپلائی کریں گے دیکھیں ابھی تک تو ایسا کوئی اپلائی نہیں کیا دیکھیں لیکن حالات ایسے بنتے ہیں جس میں اپلائی کرنا پڑتا ہے دیکھیں یہ جو لسٹ ہے اس کے اوپر بڑا واضح طور پر جو ہے بتانا چاہوں گا کہ یہ لسٹ اس حوالے سے نہیں ہے کہ کوئی اور وکیل مل نہیں سکتا اور نہ ہی امران خان صاحب نے کسی کا نام کٹا ہے سینئر لوگ اب دیکھیں نا میں ایک ایک نام لوں گا تو وہ ہائی لائٹ ہوں گا کہ یہ بھی رہا گیا یہ بھی رہا گیا یہ دس لوگ صرف فیلنگ ہوئی ہے کہ دس لوگ جو ہیں یہ لسٹ دی گئی ہے کہ وہ دو دنوں کے لئے آ کر مل سکیں گے اس کے علاوہ سائفر کے حوالے سے جو کیس چل رہا ہے ہمارے آلریڈی نام اس کے اندر منشن ہے اور کسی کی اوپر رسٹکشن نہیں اور مزید کوئی لائز ملنے کے حوالے سے جہاں پہ ان کی concern court ہے جیسے کہ ججب الاسناس صاحب ہیں وہاں پر درخواست دیں گے تو وہ جا کر مل سکیں گے ایڈوکیٹ سپریم قورٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نو سپریم قورٹ کے وکیل ہیں ان کی لسٹ میں ان کا نام ڈالا گیا ہے تو اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے کہ کوئی اور نہیں جا سکے گا یا وہ اگر آویلیبل نہیں ہوں گے تو اس کی جگہ کے اوپر اور لوگ جا سکیں گے تو یہ ایک یعنی کہ نمبر آپ سمجھ لیں کہ نمبر پورے کی گئے ہیں اس کے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں دیکھیں پارٹی کو جو لیٹ دیکھیں انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ خان صاحب ایک تو باہر آئیں گے کیوں نہیں آئیں گے لیکن یہ جو ان کا پلان ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن کے اندر جو ہے وہ خان صاحب جیل کے اندر ہیں لیکن اس وقت عدالت کے اوپر جو ہے عدالتوں کے اوپر جو ہے وہ زمداری آتی ہے اور ان کو چاہیے کہ وہ دیکھیں اور اس چیز کو دیکھیں میٹر آف رائٹ جو ہے وہ بیل ملنی چاہیے اب تک ہمیں سمجھ سے باہر ہے بات کے اب تک بیل کیوں نہیں ملی دوسرے نمبر پر لیڈ کرنے کے حوالے سے خان صاحب نے خود ہی اپنی جو ہے وہ کومیٹیاں بنا کر کہے ہوئے ہیں اور جو بھی ان کی انسٹرکشنز ہوں گی جو بھی جس طریقے سے ہوں گی وہ پھر دیکھا جائے گا سر جیف سپریم کورٹ میں ابھی کیس جا رہا ہے کتنے پرسنٹ سر آپ کو امید ہے کہ وہاں سے بیل ہو جائے سپریم کورٹ میں کیس جا رہا ہے انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ بیل ہونی چاہیے کیونکہ کیس کے اندر ہے کچھ نہیں اور بیل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندہ جو ہے وہ بری ہو گیا ہے بیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایز ای میٹر آف رائٹ آپ کو بیل ملتی ہے کہ آپ سرنڈر کرتے رہیں گے اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو بیل مل رہی ہے تو آپ لندن بھاگ رہے ہیں بلکہ دوسرے کیسز بھی ہیں یہ دیفنیٹلی گرفتاری کی طرف جائیں گے لیکن اس کیس کے اندر اتنا بیل لٹکانے کا کوئی مقصد نہیں تھا اور لسٹ جو ایک پوائنٹ رہ گیا اس کے اندر یہ ہے کہ بدھ کو یہ لسٹ تیار ہوئی تھی جمعرات کو میری ملکات ہوئی تھی تو وہ ذرا کلیر میں نے کہا آپ کو کر دی سپریم کورٹ میں کب بنا اپلیکٹن باہر کرنی جا رہا ہے سپریم کورٹ میں اپلیکیشن آج بلکل اس کی اوپر تیاری ہے سلمان صفدر صاحب نے بیل کے حوالے سے سپیشلی کی ہیا ہے اور میرا خیال میں وہ جو ٹرائل کے اندر جو ہے وہ فرد جرم لگایا تھا جو آرڈر یہاں سے وہ کینسل ہوئا تھا اس کو بھی وہ کریں گے اس کی اوپر سٹیک کے لیے تو باقی کوئیشمنٹ جو ہے وہ خوصد صاحب کے حوالے سے ہے کہ وہ اس میں وہ جائیں گے نہیں بھئی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سمجھ نیاری کے مرانستان دیکھیں بات آپ کی ٹھیک ہے اور اسی طرح سے منجھ کر کے یہ ساری نیب بھی آ کر بیان دیتا ہے اسی طرح سے آ کے ایف ایے بھی کیسز انہوں نے بنائے ہیں اور پولیس بھی آپ نے دیکھا کہ انویسٹیگیشنز ٹیم کبھی راول پنڈی کے حوالے سے سن رہے ہیں کبھی لاہور کے حوالے سے سن رہے ہیں تو یہ سلسلہ تو ہے جاری ہے اس کو ایڈمٹ بھی کرنا چاہیے لیکن بات یہ ہے کہ چیف جسٹس آپ پاکستان جو ہیں کازی فائد جیستہ صاحب وہ بڑے انہوں نے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے بڑا جو ہے بول اور زبردست ڈیسیئن دیا ہے تو دیکھیں امید جو ہے اور دروازہ جو ہے وہ عدالتوں کو کھٹ کھٹانا ہے تو ہم جائیں گے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اگر میرٹ کی اوپر یہ سنتے ہیں کیس تو پھر کسی صورت بیل رک نہیں سکتی سر آج جو ہے آڈیو لیکس کے حالے سے کیس تھا تو سر یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو آڈیو لیکس ہوتی ہے اور یہ اس کو خفیہ نہیں رکھا جاتا جس طرح بریس ریکارڈ نے بھی اس پہ کہا کہ ریکارڈ ہو سکتی ہے لیکن اس کے بعد لیک کون کرتا ہے یہ مسئلہ ہے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ کون لیک کرتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے تو دیکھنا ہے کہ ریکارڈنگ کس نے کی ہے کس لوگ کے تحت کی ہے کس مقصد کے لیے کی ہے کسی سے پرمیشن لے کے کی ہے کہاں پر استعمال کرنے کے لیے کیا اس کے اوپر قانون ہے پھر اس کو جو ہے وہ لیک کرنے کے اوپر کیا قانون ہے کس لوگ کے تحت وہ بھیجوائی جاتی ہے میڈیو کیسے وہ چلا رہے ہیں کیسے پھر اس کے اوپر کسی کو بلیک مل کیا جا رہا ہے کیسے انسان کے جو ہے وہ کسی بھی شخص کے بنیادی حقوق کو سلب کیا جا رہا ہے تو یہ ساری چیزیں کورٹ کے سامنے رکھی ہیں تو دوسری طرف سے جواب دیں گے وہ سیٹسفیکٹری جواب ہوگا تب ہی یہ جو اس کے اوپر ڈائریکشنز ہو سکیں گی کہ کیا ان کے پاس ایسی جسٹیفکیشن ہے اصل میں یہ ریکارڈنگ کرتے ہیں اس کے بعد پھر اس کو لیگ بھی کرتے ہیں یہ ملک کے اندر کے لوگ یا باہر کے لوگ دیکھیں باہر سے آ کر تو کوئی ریکارڈنگ نہیں کرتا آپ کے پرائیم نیسٹر آفس کے اندر پی ٹی اے نے آ کے جواب دینا ہے کہ وہ کس طرح سے آ کر ریکارڈ کی جاتی ہے اور کون کرتا ہے ریکارڈ اور پھر آگے کیسے بجوائی جاتی ہے کیسے اس کو سیکرٹ کیا جاتا ہے تو یہ بیسیکلی تو یہاں سے ہی ساری چیزیں ہو رہی ہیں یہ پاکستان کے اندر سے پاکستان سے باہر سے کوئی نہیں ہو رہی یہ بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب جو ہے منسیرہ میں جلسہ کرنا کے لیے جا رہے ہیں تو پی ٹی آئی کب نکل رہی ہے دیکھیں پی ٹی آئی تو ہمیشہ نکلی ہے اور ہمیشہ جلسوں کے لیے انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے لیے اور درخواستیں بھی دی ہیں سو سے زیادہ درخواستیں پی ٹی آئی نے دی ہیں کرک میں بقیادہ طور پر گولیاں چلائی گئیں گولیاں کرک کے اندر چلائی گئیں مردان اور سوات کے اندر وجرے کے اندر یعنی کہ لوگوں نے اپنے گھر کے اندر اگر بیٹر کیا تو ان کو بھی اٹھایا گیا اور لاہور کے اندر جب اجاز لی گئی ہے تو وہاں پر بھی اسی طرح سے کریک ڈاؤن ہو گیا لوگوں کو اٹھا لیا گیا اور دوسری طرح بقیادہ طور پر سات آٹھ ہزار کی نفری دے کر پروٹوکول دی جاتے ہیں لیکن دیکھنا کیا ہے دیکھنا یہ ہے کہ بے شک جیسے بھی لوگوں کو جو ہے وہ پیسوں کا کہہ کے یعنی کہ دیکھیں انہوں نے ملک کو تو وہ عوام کو تو اس طرح کنگلہ کر دیا ہے نا کہ یہ پوزیشن آگی ہے کہ وہ بچارے آت کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ہزار دو ہزار روپے ملے گا جائیں گے کھانا بھی مل جائے گا اور ہو کے آ جائیں گے لیکن جب وہ وہاں جاتے ہیں تو عمران خان رزندہ باد کنارے مارتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو عمران خان کے لیے آئے ہوئے ہیں وہ تو کہتے ہیں ہمیں تو چوروں سے نفرت ہے ہمیں تو پیسے دیئی گئے ہیں ہم اس سے آئے ہیں تو جلسے کا کیا فائدہ پھر آپ کیوں قوم کو بے وقوف بنا رہے ہیں